موسیقی 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 اور میاں پھر ڈانٹ تھی کہ میں کہاں تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کے لائی تھی اور تب اس پر بیونوں مینگ ٹائن جیسا ایک ماسک پہن کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی نا اور پھر مینگ ٹائن کا چہرہ دیکھ کر میاں بہت ایک خوش ہو کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے لیکن وہ جب بھی اپنا فیس دکھاتا ہے تو میرے ڈانٹ تھی کہ ارے یہ اپنا فیس ہٹاؤ یار اسی کا فیس اینے دو مزہ آتا ہے اور اس پر وہ مڑ کر ڈانس کرنے لگتے ہیں اب اس طرح یہ دونوں ایک دم کیوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اب ان دونوں کو دیکھ کر زاؤمی اور سنہاؤ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے دوسری اور فینگو اور مینگ ٹائن ڈانس کر چکے ہیں اور فینگو مینگ ٹائن کو اپنے گھر لے کے بھی آئی ہے اب کیونکہ کچھ دنوں میں ٹونیمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اسی لئے وہ اس کو ڈیفرینٹ فائٹ مومنٹ سمجھاتی ہے تمہیں اپوننٹ کی مومنٹس کو بھی بہت دھیان سے اوبزر کرنا ہوگا اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کی فائٹ ٹیکنیکس یوز کریں گے یہاں تمہیں ایک بہت ہی اچھے ٹیلنٹیٹ فائٹر کے ساتھ فائٹ کرنے والے ہو یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی فینگ زویو کی طرح اشارہ کرتی ہے اور مینگ ٹائن کہتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا لڑکا ہے تب فینگ زویو کہتا ہے کہ میں عمر میں بھلا ہی چھوٹا ضرور ہوں لیکن میں نے آپ سے زیادہ ٹریننگ لے رکھی ہے اتنا ہی نہیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں ایسا کیا ہے لیکن جو میری دیدی آپ پر ہمیشہ فیدہ رہتی ہے اور اس کو سنتے ہی فینگ یو اس کو غصتے میں دیکھتی ہے اور پھر مینگ ٹائن فینگ زویو سو فائٹ کرنے لگتا ہے فینگ زویو سچ میں ٹیلنٹیٹ فائٹر ہے اور وہ مینگ ٹائن پر لگا آتار اٹیک کرتا ہے مینگ ٹائن ڈیفینس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں پاتا فینگ زویو اس کو خوب اٹیک کر کے نیچے گرا دیتا ہے اب فینگ یو اس کو پھر کوشش کرنے کو کہتی ہے مینگ ٹائن ویسا ہی کرتا ہے اور دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں اب اس بار مینگ ٹائن فینگ زویو کی ساری مومنٹس کو انیلائز کرتا ہے اور وہ نوٹیس کرتا ہے کہ فینگ زویو کے مومنٹس بہت ہی فاسٹ ہیں لیکن اس کے پنچے سے اتنے سٹرونگ نہیں ہیں اور سوچنے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کر میں اس کو جیت سکتا ہوں اب اس طرح پلاننگ کر کے وہ ایک چھوٹے گیپ میں فینگ زویو کو ایک اتہا گڑا پنچھ مار کر گرا دیتا ہے اور پھر مینگ ٹائن اس کو اٹھا کر کہتا ہے کہ تم ہی بھی نر ہو اگر میں اپنے سے بڑے لڑکے سے فائٹ کرتا تو شاید ایک ہی راؤنڈ میں فلیٹ ہو جاتا لیکن تم نے مجھ سے بہت ہی اچھی فائٹنگ کی اور مجھ کو گرا بھی دیا تھا میرے لیے تو تم ہی بھی نر ہو اور تب فینگ زویو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اتنا اچھا بننے کے بھی کوشش مت کرو آپ سچ میں بہت ہی اچھی فائٹ کرتے ہیں لیکن میرے دیدی کو پانے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ کافی کچھ گستے میں بھی کہنے لگتا ہے کیونکہ وہ ہار گیا ہے اور کہتے کہتے بھاگ جاتا ہے تب فینگ زویو کہتی ہے کہ میرا بھائی اس چھوٹی سی عمر میں ہماری کمپنی کا سی ایو بن گیا اس لئے وہ خود کو بہت ہی بڑا آدمی سمجھتا ہے اس نے جو بھی کہا وہ اس کی نادانی تھی اس کی بات سیریسلی متے نہ اب اس پر مینگ ٹین کہتا ہے کہ اگر اس عمر میں وہ اتنی بڑی کمپنی کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ سچ میں بہت ہی ٹیلنٹی ڈڈکا ہے تب فینگیو بتاتی ہے کہ اگر میں آج زینگ زی کالج میں پڑتی ہوں تو اس کا کارن صرف میرا بھائی ہے اور یہ کہہ کر وہ اپنا فلیش ویک بتاتی ہے جب مجھے اس کالج میں ایڈمیشن ملا تھا تو میں نے اپنے دادا جی سے کہا کہ میں ایک فائٹر بننا چاہتی ہوں لیکن میرے دادا جی نے صاف منا کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس کمپنی کو سمالنا ہے اور تمہوں کی فائٹر بنا چاہتی ہو اور تم میرے بھائی نے میرے لئے وہ کیا جو میں زندگی بھر بھون لائی سکتی اس نے دادا جی سے کہا کہ اس کا آئیکیو لیول بہت زیادہ ہے اس لئے وہ خود کمپنی کے سارے کام سمال لے گا اس نے یہ بھی کہا کہ بچون سے دیدی آپ کی ساری باتیں مان رہی ہے کم سے کم اس بار تو اس کو اپنی مارجی سے کرنے دیجئے وہ اسپورٹس کالج میں جانا چاہتی ہے تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے اسے اپنی ایمیشن پوری کرنے دیجئے اور فری ٹائم میں وہ کمپنی کی کام میں ہماری مدد بھی کر سکتی ہے باقی کام میں سنبھال لوں گا دادا جی اور پھر وہ آگے بتاتی ہے کہ اس طرح میرے چھوٹے بھائی نے میرے لے اتنا کچھ کر رکھا ہے اور میرے خاطر اس نے دادا جی سے بھی بات کی اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کالج میں کبھی نہیں ہوتی اس لئے وہ مجھ کو بہت ہی پیارا ہے اب یہاں دکھاتے ہیں تو میاں بہت ہی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ مینگ ٹائن نے آخرگار گیا کہاں اور غصے میں وہ بھائیوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ چار بج رہے ہیں اب مینگ ٹائن ضرور اپنے پار ٹائم جوپ پر گیا ہوگا اور یہ سوچ کر وہ کار واش ورکشاپ میں جاتی ہے یہاں مینگ ٹائن اور فینگیو پھر ایک دوسرے کو تانک رہے ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کس بارے میں بات کریں کچھ دیر بعد مینگ ٹائن کہتا ہے کہ میری جوپ کا ٹائم ہو گیا ہے مجھ کو جانا ہے فینگیو اسے کار واش ورکشاپ میں ڈروپ کرنے کے لئے اپنی کار میں لکھے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ کو ضرور بتانا اور مینگ ٹائن بھی کہتا ہے کہ میں ضرور بتاؤں گا آپ گھر لوٹ کر آرام کیجئے اب اس کا ورکشاپ تو آئی جاتا ہے لیکن اس کا اترنے کا منی نہیں کرتا پھر بھی وہ فینگیو کو بائی کہہ کر اتر جاتا ہے اب فینگیو بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ آج کا دن تو بہت ہی اچھا گیا اب ورکشاپ میں دکھاتے ہیں تو میاں کو کار واش کرتے دیکھ مینگ ٹائن بلکل ہی چونگ یادا ہے وہ کہتی ہے کہ پارٹی سے تمہیں چانک کہاں گائب ہو گئے تھے اس لئے میں تم کو ڈھونٹی ہوئی یہاں پر آگئی اب چھلو بہت کام پڑا ہے تو مینگ ٹائن کہتا ہے کہ میں خود ہی کر لوں گا آپ کو بے وجہ تکلیف ہوگی وہ کہتی ہے کہ ارے میں نے آل لیڈی یونیفارم پہن لیے اب تو میں اس کو نہیں اتاروں گی تم اس دن کے طرح مجھے کام کے پینسہ دے سکتے ہو اور یہ کہہ کر وہ کام پلک جاتی ہے اب دونوں سارا کام ختم کر کے ایک ساتھ گھر آتے ہیں اور ساتھ مل کر ککنگ کرنے لگتے ہیں اور ککنگ کرتے کرتے میاں مینگ ٹائن کے بارے میں بہت ہی رومنٹک سپنیں دیکھ رہی ہوتی ہے اب اتنے میں فینگیو مینگ ٹائن کے لیے کچھ چیزیں لے کر وہاں جاتی ہے اور تب کھڑکی سے اس کو صاف نظر آتا ہے کہ میاں ہیرو کی فیملی کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی ہے اور وہ مینگ ٹائن کو کھانا بھی کھنا رہی ہے یہ دیکھ کر تو فینگیو کا دیل ہی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دکھی ہو کر گھر لوٹ جاتی ہے گھر پر وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ککنگ میں ہیلپ چاہیے تھی تو اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا اس نے میاں کو ہی کیوں بلایا اور اب وہ میاں سے ذرا جیلس فیل کرنے لگتی ہے اب اگلے دن دکھاتے ہیں تو سارے کلپس میں ٹونیمنٹ کی بھر پور تیاریں چل رہی ہوتی ہیں اور ون بائی ون ہمیں سارے کلپس کو دکھاتے ہیں اور آخر مینگ ٹائن کو دکھاتے ہیں جو اب دوگنی پیکٹیس کر رہا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستو دوستو ہمیں بشواس ہے کہ اس سریز کے ہر اپیسوڈ کی طرح یہ اپیسوڈ بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس زبردست ٹونیمنٹ کو دیکھنے کے لئے بہت ہی اتابلے ہو رہے ہیں آپ کی آواز ہم کو سنائی دے رہے ہیں سچ میں اور ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن ضرور پوری کریں گے اس سریز میں ٹوٹل 37 اپیسوڈ ہیں اب تک ہم نے سویٹ کومبیٹ کے 10 پارٹ بنا لیا ہیں جس میں 12 اپیسوڈ ایکسپین کیا گیا ہیں اس سریز کے سارے اپیسوڈ کو ہم 24 پارٹ میں ایکسپین کریں گے تو آپ کا مین پسند ٹونیمنٹ شروع ہونے والا ہے اس لئے کوئی بھی اپیسوڈ مس مت کیجئے اور اگر اس سریز آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے اور کومنٹس میں یہ ضرور بتائے گا کہ اس سریز میں اور اس اپیسوڈ میں آپ کو اتنا اچھا کیا لگا باگی دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی پیس اپنا خیال رکھیں and finally thanks for watching